دوستو اکثر لوگوں کا ایسے انسان سے پالا پڑتا ہے جو سب سے اوپر خود کو رکھتا ہے اس انسان کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ سپیریر ہے وہ بھگوان کا بندہ ہے وہ کبھی گلتی نہیں کر سکتا وہ سب سے صحیح ہے وہ کسی انسان کو اپنے آگے کچھ سمجھتا ہے نہیں اکثر لوگوں کا ایسے انسانوں سے پالا پڑتا ہے کئی بار وہ آفیس میں ہوتے ہیں کئی بار ایسے دوست ہوتے ہیں اور کئی بار اپنے گھر والے اپنے ہزبنڈ وائف ماں باپ بھائی بہن بچے کئی بار اپنے گھر میں بھی ایک ایسا انسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کو جھیلنا ان کو سمجھنا ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لوگ کنفیوس ہو جاتا ہے کہ وہ انسان ایسا کیوں ہویا ہے ایسے کیوں کر رہا ہے ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے تو دوستو آج ہم ایسے انسان کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک پرسنیلیٹی کا ٹائپ ہے وہ انسان ایسا ہی ہے نیچر نے بھگوان نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے ایسے لوگ ہم کہتے ہیں نارسیسٹ نارسیسٹک پرسنیلیٹی ایک ٹریٹ ہوتا ہے آج میں آپ کو اس ٹریٹ کے بارے میں سمجھاؤں گا کی اس ٹائپ کے لوگوں کا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو سمجھ پاؤ ان کی مانسکتہ کو سمجھ پاؤ اور کسی بھی انسان سے ڈیل کرنے کے لیے یا خود کو بچانے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جو وہ انسان کر رہا ہے وہ کیوں ہے اس کا کارن کیا ہے اس کا سباف کیسا ہے دوستو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گا ایک انسان ہے جس کو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی گلتی برداشت نہیں ہوتی آپ کے گھر میں ہی ہے آپ سے پانی گر گیا وہ آپ کو سو باتیں سنا دیں گے زلیل کر دیں گے دکھا دیں گے کہ آپ کسی لائک نہیں ہو آپ کوئی کام بھول گئے تو سمجھو آپ کا جیون نرک ہو گیا وہ انسان آپ کو اتنا سنائے گا اتنا زلیل کرے گا کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن جب وہ انسان پانی کی جگہ ہو سکتا ہے دودھ گرا دے یا کوئی بہت بڑی گلتی کر دے کوئی بہت بڑی بھول ہو جائے اس کو اپنی گلتی کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ اپنی گلتی کے لئے کسی کی ایک بھی بات نہیں سنے گا اپنی گلتی کو جسٹیفائی کر دے گا ہاں مجھ سے ہوا ہے مجھ سے ہو سکتا ہے تم سے نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہپوکریسی ہر انسان ہپوکریٹ ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں میں یہ پرچور ماترہ میں ایکسٹریم میں یہ حرکتیں پائی جاتی ہیں یہ بھیویئر پایا جاتا ہے وہ خود کو سپریم سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے سب مجھ سے نیچے ہیں مجھ سے چھوٹے ہیں اب ہوتا کیا ہے دوستوں ہم سب انسان almost برابر ہیں کسی کے اندر کوئی quality ہے کسی کے اندر کوئی flaw ہے کوئی کمی ہے کوئی انسان کسی field میں intelligent ہے کوئی انسان کسی چیز میں اچھا ہے کوئی relationship کو اچھے سے maintain کر پاتا ہے کوئی پیسے زیادہ کمالیتا ہے کوئی بینا کسی چیز کے بھی خوش رہ لیتا ہے تو ہم انسانوں میں انیکتہ میں بھی ایکتہ ہے ہم لگ بگ لگ بگ ایک جیسے ہوتے ہیں تو جب ایک انسان superior ہے ہی نہیں آپ سے اوپر ہے ہی نہیں تو وہ خود کو آپ سے اوپر کیسے ثابت کرے گا دس لائنیں کھچی ہوئی ہیں سب ایک جیسی برابر ہیں ان میں سے ایک لائن خود کو اچھا نہیں کر پا رہی اس کو دکھنا اچھا ہے وہ اپنا کو سمجھتی اچھی ہے تو وہ ایک rubber لے کے باقی سب لائنوں کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گی اور اگر کوئی انسان ہوگا ایسا تو وہ دوسروں کی گلتیوں کو highlight کرے گا ان کو چھوٹا دکھائے گا ان کو بیکار دکھائے گا ان کو imperfect دکھائے گا ان کو inferior treat کرے گا ایسے لوگوں کے سامنے آپ کتنا بھی گرگڑا ہو آپ کی نہیں سنیں گے آپ کی باتیں آپ کا رونہ کوئی value نہیں رکھتا value رکھتے ہیں وہ خود خالی میں ان میں ego بھی extreme میں ہوتی ہے selfishness بھی extreme میں ہوتی ہے اور superiority complex بھی ہوتا ہے ویسے تو یہ سب traits ہر انسان میں تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جب یہ ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک انسان کو بھرم میں ڈال دیتے ہیں کہ ان سے اوپر کوئی نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں narcissistic trait دوستو ویسے تو میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو brief میں سمجھا دیا کم شب دو میں سمجھا دیا تھوڑی بہت اور باتیں بتا دیتا ہوں ایسے لوگ کبھی بھی معافی نہیں مانگ پاتے کیونکہ وہ اپنی گلتی کو accept نہیں کرتے لڑتے رہیں گے unnecessary arguments دیتے رہیں گے معافی نہیں مانگیں گے ایسے لوگ اپنے opinions کو اپنی سوچ کو fact مان لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ arrange marriage ہی صحیح ہے تو یہ fact ہے مطلب love marriage بیکار ہے یا مجھے لگتا ہے love marriage ہی اچھی ہے تو arrange marriage بیکار ہے وہ ہوئی نہیں سکتی وہ غلط ہے وہ successful ہی نہیں ہو سکتی وہ انسان آپ کی arguments سنے گئے نہیں اس کو لگتا ہے کہ earth flat ہے دنیا goal نہیں ہے تو آپ چاہے ان کو space سے earth کی photo لا کے دے دو کوئی بھی proof دے دو وہ آپ کی بات کا یقین ہی نہیں کریں گے آپ کو نیچہ دکھائیں گے آپ کو کہیں گے تم بیکار ہو تمہیں knowledge نہیں ہے اکثر ایسے لوگ آپ کو silent treatment بھی دیتے ہیں لڑائی ہوگے یا آپ بولتے رو ignore کر کے چلے جائیں گے آپ روتے رو ignore کر کے چلے جائیں گے ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو superior ہے وہ تو بھگوان کے بھائی ہے آپ کو ان کی ضرورت ہے اس لئے آپ ان کے ساتھ ان کو یہ بھرم رہتا ہے تو وہ آپ کی ضرورتوں کو requirements چاہے وہ emotional physical جو بھی وہ سمجھیں گے نہیں اپنی بات منوا لیں گے اور آپ کو ignore کر دیں گے اپنے emotions کی value کرا لیں گے ایک آنسو ٹبک گیا تیری وجہ سے ٹپکا ہے تُو نے مجھے پریشان کیا تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ پورے دن روتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک example دیتا ہوں میں نے کئی cases دیکھے ہیں parents اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میری مرضی سے یہ کام کر ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا اور بچے کہیں کہ میری جان کا کیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بات کو سمجھو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کی value ہونی چاہیے تیری نظروں میں لیکن تیری جان کی میری نظروں میں کوئی value نہیں ہے کیونکہ میں تجھ سے superior ہوں تجھے میری ضرورت ہے دنیا میرے ہی چاروں طرف گھومتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے husband یا wife ہے وہ آپ کو cheat کر لیں گے آپ کو دھوکہ دے دیا آپ نے دب کے accept کر لیا مجبوری میں وہ اپنی گلتی نہیں مانیں گے وہ کہیں گے میں جو ہوں سو ہوں میں ایسا ہی ہوں میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ accept کرنا پڑے گا ورنہ تم دیکھ لو تو دوستو ایسے ہوتے ہیں narcissistic people narcissists جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے آس پاس بھی ہوں گے normal ego ہو کسی میں انکار ہو گصہ ہو تھوڑا سا superiority complex ہو اپنے آپ کو زیادہ value کرتا ہو selfishness ہو وہ narcissism نہیں ہوتا narcissism وہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے جہاں یہ زیادہ تر چیزیں applicable ہو جاتی ہیں اس انسان کے اندر اتنے سارے خراب trade ہوتے ہیں وہ انسان ہے narcissist 財 John ومجھا ودیعا باست پر عمور 0 موسیقی